اگر آپ نالج نہیں رکھتے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ سٹریٹ کون سی کوالٹی کیا ہے یا سیمٹ آیا اس میں کون سا مسئلہ ہے یا رید بجلی سائٹ پہ آئی ہے تو اس میں کیا ایشوز آئے ہیں تو ابھی ہم یہ جو آپ کے ساتھ کچھ چند پوائنٹ شیئر کی ہیں ابھی ہم بات کریں گے ایک ایڈوانٹیج اگر آپ لیبر ایڈ پہ کام کرواتے ہیں تو اس کے فائدے کیا ہیں السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب فریعہ سے ہوں گے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے کہ جب بھی ہم گھر کی کنسکشن کرتے ہیں یا گھر بنواتے ہیں یا کوئی بیلڈنگ بناتے ہیں تو اس وقت ہم گھر کے بنانے کے لیے ہم انتخاب کرتے ہیں کون ٹریکٹر کا اس میں ہم مختلف چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم لیبر ایڈ پہ بھی کام کروا سکتے ہیں بھی کام کروا سکتے ہیں یا منیجمنٹ پہ بھی کروا سکتے ہیں آج کی ٹاپک میں ہم ابھی جو تین قسمیں ہیں اس وقت کنسکشن میں جب کنسکشن ہم شروع کرتے ہیں کرنے کے لیے تو جب ہم کنسکشن سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے جب ایک لیبر ایڈ اس کے ساتھ وید مٹریل اور پروجیکٹ منیجمنٹ پہ آج ہم بات کریں گے لیبر ایڈ پہ کہ جب آپ گھر کی کنسکشن کے لیے یا بیلڈنگ کی کنسکشن کے لیے کسی بھی کونٹریکٹر کے ساتھ یا کسی کمپنی کے ساتھ آپ ایگریمنٹ کرتے ہیں لیبر ایڈ پہ تو آپ نے ساو سے پہلے دکوشی کرنی ہے کہ جو لیبر ایڈ جو بندہ آپ نے تلاش کرنا ہے جسے کام کرانا ہے وہ بندہ پڑا لکھا ہو ٹیکنیکل ہو کام کو سمجھتا ہو یا جو کمپنی کام کر رہی ہو وہ اس کا اچھا خاص ایکسپیرنس ہو ان کے پاس جو ٹیم ورک ہو وہ بیلڈنگ کنسکشن کے حوالے سے سارا نالج رکھتی ہو یا جس کونٹریکٹر کو آپ کام دے رہے ہو اس کو کام کرانا بھی آتا ہو ڈرائنگ پڑنی بھی آتی ہے اور ساری چیزوں کو آپ کے جو گھر کے اوپر جتنا مٹریئر لگ رہا ہے اچھے طریقے اس کے اوپر یوٹلائز کرنا بھی آتا ہو یہ نہ ہو کہ آپ لیبر ایڈ پہ کام دے دیں اور ایسے کسی سستے بندے کو کام دے اور بعد میں آپ کا جتنا بھی آپ سرچہ کریں گے آپ کے جو مٹریئر لگائیں گے اس کا سارا ویسٹ ہو جئے سب سے پہلے آج آپ بات کریں گے لیبر ایڈ پہ لیبر ایڈ لیبر ایڈ پہ کام کرواتے ہیں تو اس میں ڈس اڈوانٹیج کون سے ہوتے ہیں جب ٹھیکدار کے ساتھ آپ لیبر ایڈ پہ ایگریمنٹ کرتے ہیں تو سب سے مسئلہ سب سے پہلا ایشو یہ بنتا ہے کہ آپ جب لیبر ٹھیکدار لیبر ایڈ والا ٹھیکدار ہوگا جب آپ سائٹ پہ اس کو مٹریئر دیں گے تو جب آپ لیبر ایڈ پہ کام دیتے ہیں تو سائٹ پہ جو مٹریئل آپ پڑا ہوتا ہے وہ ٹھیکدار اپنی لیبر ایڈ سے لیبر سے جب کام کرواتے ہیں تو اپنی لیبر کو دیکھ رہا ہوتا ہے مگر آپ کا جو سائٹ پہ مٹریئل ہیں اس کی نگرانی نہیں کرتا آپ کا مٹریئل خراب ہو جاتا ہے سیمٹ اگر آیا سیمٹ باہر پڑا ہے بارش کا پانی پڑ گیا یا سو کافی ایسی چیزیں آتی ہیں جیسے سٹیل آتا ہے سائٹ پہ سٹیل کا ایشو یہ بنتا ہے کہ سٹیل بارش میں پڑا ہے اس اوپر کو پلاسٹک شیڑ نہیں ڈالی تو اس طرح کی جب چیزیں ہوتی ہیں یا سٹیل سائٹ سے چوری بھی ہو سکتا ہے تو جو سب سے پہلے مسئلہ ہوتا ہے کہ ویسٹ آو مٹریئل اور لاس آو مٹریئل سب سے بڑا ایشو ہوتا ہے جب لیبر ایڈ والا بندہ اپنی لیبر کو دیان دے گا وہ مٹریئل کی خیال نہیں کرے گا تو یہ سب سے پہلا جو ڈس اڈوانٹیج ہے اس کا یہ بنتا ہے اور اس کا جو نیکسٹ جو ڈس اڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کونٹیکٹر کو لیبر ایٹ پر کام دیتے ہیں تو وہ اپنی مرضی سے بڑے سکونت عمل سے کام کرے گا کیونکہ اس نے مٹریئل پر چیز نہیں کرنا ہوتا آپ نے ساری چیزیں خود کرنی ہیں تو وہ آرام رام سے کام کرے گا جیسے کام لیٹ ہوگا تو مٹریئل کاس بڑھتی جائے گی آپ کافی ٹائم جب زیادہ لیٹ ہو جائے گا تو کام تو اس وقت آپ کی مٹریئل کی کاس جو بڑھنے کی وجہ سے آپ کو آپ کے جو بجڈ ہے اس میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے اس کے بعد اگر آپ ایک جاب پرسن ہیں آپ کوئی بزنس مین ہے آپ کا کوئی کرسکشن کے علاوہ جاں کوئی اور کام ہے جہاں پہ آپ فول ٹائم بیزی ہوتے ہیں تو اس وقت اگر آپ لیبر آپ کو چیزیں جو ہیں وہ پرچیز کرنی پڑے گی چیزوں کی نگرانی کرنی پڑے گی تو آپ کو وہاں سے جاب سے بھی اور آپ اگر کوئی بزنس کر رہے ہیں تو وہاں سے بھی آپ کو لیے کافی مشکلات ہو جائیں گی وہاں سے آپ کے لیے چیزیں پر پروائیڈ کرنے کے لیے آپ کا کافی زیادہ ٹائم بیسٹ ہوگا تو یہ بھی اس کا ایک کافی ڈسوڈ ایڈوانٹری ہوتا ہے اس کے بعد جو سب سے مین چیز ہے کہ اگر آپ فرس ٹائم گھر بنوا رہے ہیں آپ لیبر ایٹر پہ کام کروا رہے ہیں تو لیبر ایٹر پہ کام کروانے کے لیے آپ مٹریئل آپ نے خود پرچیز کرنا ہے جب آپ کسی کے پاس فرس ٹائم جائیں گے تو وہ آپ کو مٹریئل مہنگے دامو بیچ سکتا ہے کیونکہ آپ کو مارکیٹ کے مطابق نالج نہیں ہوتا مٹریئل کا تو آپ اگر کسی چیز خریدتے ہیں تو وہ آپ کو مہنگے دامو بیچے گا اگر آپ نالج نہیں رکھتے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ کونسی کوالٹی کیا ہے یا سیمٹ آیا اس میں کونسا مسئلہ ہے یا ریت بجلی سائٹ پہ آئی ہے تو اس میں کیا ایشوز آئے ہیں تو ابھی ہم یہ جو آپ کے ساتھ کچھ چاند پوائنٹ شیئر کی ہیں ڈیس اڈوانٹیگ ابھی ہم بات کریں گے ایک اڈوانٹیج اگر آپ لیبر ایڈ پہ کام کرواتے ہیں تو اس کے فائدے کیا ہیں سب سے جو مین فائدہ یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق آپ مٹریئل سیلیکٹ کر سکتے ہیں آپ لے کے کونٹریکٹر کو دے سکتے ہیں آپ اس سے اچھے طریقے سے کام کروا سکتے ہیں آپ نے مٹریئل دینا ہے اور اپنے مٹریئل کی جو یوٹیلائزیشن ہے اس کا اچھے طریقے سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس میں ایک چیز اور بھی آتی ہے کہ جب ہم گھر بنا رہے ہیں اگر آپ کے پاس بجٹ کم ہوتا ہے آپ کوئی کسی ایسے ایشو کی وجہ سے آپ گھر آگے کام نہیں کرنا چاہتے ہیں تو آپ صرف لیبر ایڈ کے ساتھ اگر آپ کے اگریمیٹ ہوگا تو آپ اس کو کچھ ٹائم کے لیے فریز کر سکتے ہیں جب بتا سکتے ہیں آپ نیکس کام نہیں کر سکتے تو ہم جب ہمارے پر بجٹ ہوگا تو ہم اس کو شروع اگلے اس سٹیپ سے سٹارٹ کر سکتے ہیں اس کا سب سے لاسٹ اور سب سے جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی سائٹ پہ آپ کے گھر کی جب ڈرائن بنتی ہے یا اس میں اندر جتنا سکیل ہے یا کنکریٹ ٹکی گلنی ہے وہ پراپر اس کی جو ڈرائن کے مطابق کوالٹی انڈ سپیسیکیشن کے مطابق اور آپ لیبر ایڈ پہ کام کرواتے ہیں آپ کا مٹریل کا جو یوٹلائزیشن ہوگی مٹریل کا استعمال ہوگا وہ پراپر طریقے سے ہوگا اور آپ کی جو کوالٹی ہے اس کو اچھے طریقے سے آپ انشور کر سکتے ہیں آپ لیبر ایڈ کو اچھے طریقے سے جب لیبر ایڈ پہ آپ کام کروارے ہوں تو آپ کے مائنڈ میں یہ چیز نہیں آئے گی کہ ہم لیبر ایڈ پہ کام دیا تو ہماری کہیں پہ مٹریل کم تو نہیں ڈال رہا سٹیل کم تو نہیں ڈال رہا کیونکہ جب لیبر ایڈ والا کام کر رہا ہوگا تو وہ سارے چیزیں کیونکہ مٹریل اس کا نہیں ہوگا مٹریل آپ کا ہوگا تو وہ اچھے طریقے سے گھر بنائے جو مٹریل استعمال ہونا ہے وہ اس میں پورا استعمال کرے گا انشاءاللہ امید کرتا ہوں گے آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے لیبر ایڈ اس کے ڈیس اڈوانٹیج اور اڈوانٹیج آپ کو جو بتائیں ہیں ویڈیو کی سمجھ آئی ہوگر ویڈیو پسند آئی ہے جو کو لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں اگر ابھی تاکہ آپ چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر کوئی فیڈبیک ایڈ کومنٹس میں ضرور بتائیں انشاءاللہ ایک اچھی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی اسلام علیکم